ہیلو این ویلکم تو آل ایسی سی نے ورلڈ کپ پرومو میں کیا بابر آزم کا اپمان اور اب غصے میں ہے پورا پاکستان جیہاں پاکستان کی جو آوام ہے وہاں کی جو جنتا ہے وہ پوری طریقے سے سختے میں آ چکے بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک چاہ رہے تھے کہ انڈیا ورسوس پاکستان کے بیچ ورلڈ کپ میں میچ ہو جبکہ پی سی بی وڈنگا ڈال رہا تھا کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے لیکن اب ان کے فینس نے یہ مان کرنا چرو کر دیا ہے خیاب کو ورلڈ کپ کو وائکوٹ کریے ورلڈ کپ مت کھین لے جائیے اور وہ ساری کی ساری ہم چیزیں آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتائیں گے آکر ایسا کر کیوں رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے فینس کیوں گستے میں بہت زیادہ آ گئے ہیں تو اس سے پہلے بھائیہ بنتی ہے آپ لوگوں سے بھائیوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل دیس کر دیجئے ویڈیو پسند ہے تو ہمیں لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو اب ایک ایک کر کے بت چیزیں آپ کے ساری چیزیں تو دراصل ایسیسی یعنی انٹرنیسل کرکٹ ٹاؤنسل نے ورلڈ کپ کے لیے ابھی دو دن پہلے ایک پرومو جاری کیا تھا اور اس پرومو میں جس پرکار کا یہ دو منٹ کا پرومو ویڈیو دو منٹ 14 سیکنڈ کا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو صاف طور پر بھارت کو بہتر دکھایا گیا ہے اور اگر آپ اسی چورنمنٹ میں دیکھیں گے تو بھارت بہتر رہا بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائزنس ہے لیکن ہاں ایک پرکار سے آپ جرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ باقی ساری ٹیموں کو بہتر دکھایا گیا ہے صرف اور صرف پاکستان کو اوندھے مو گرائیا گیا ہے اس کا ایک کرنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی سیسی شاید بسوایا ہو پاکستان کے یعنی پی سی بھی کی اس روئیے سے جو کیے ابھی تک اپنا رہے تھے کہ ورلڈ کپ کھلنا ہے نہیں کھلنا یہ ہے وہ ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھر تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ایک میچ ہوتا ہے جہاں پر ریسپیکٹ کی ب بات آتی ہے تو وہاں پر بھارتی ٹیم کو میچ جیتا ہوا دکھایا گیا جبکہ پاکستان کی ٹیم کو میچ ہارا ہوا دکھایا گیا اپنے فینس کو اور ایک ہے جہاں پر بھارت وکٹ وکٹ چٹکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکی پاکستان کے گین باز جو 2011 کا ورلڈ کپ میں جنہوں نے پانچ وکٹ لیا نام گول رہا ہوں ہیں ان کا تو وہ اپنے ایسے ہاتھ رکھ کے نظر آ رہے ہیں وہاں بہت دکھی نظر آ رہے ہیں جبکی اگر بات کریں گے ہم اس کے بعد بابا راجم کی تو بابا راجم کی بابا راجم کا اس پرومو میں کہیں بھی نام ہو نشان نہیں ہے جو کہ اس وقت ڈی آئی کرکٹ میں نمبر ون ملے بار ہیں اور ان کا یہاں پر کئی نام ہو نشان نہیں ہے تو یہ پاکستان کے فینس کو کافی زیادہ چوکا رہا ہے اور یہاں تک ہی بات کریں 1992 میں جب پاکستان کی ٹیم ورڈ کپ جیتی ہے اس کا بھی وزول یہاں پر نہیں ہے اس کا کوئی بھی انش یہاں پر نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو جیتا ہوا دکھایا جا رہا ہو تو فیلال یہ بڑی نیوز تھی اور اسی کے باجے سے سکتے میں آگئے پاکستان فینس اب دیکھنا پڑے گا پاکستان کیا کوئی اور نیا قدم اٹھائے گا کیا انہیں ورڈ کپ کھیلنا ہے کیا فینس کی کوئی بات مانے گا تو فیلال یہ بڑی نیوز اب دیکھنا پڑے گا کیا آپ پاک پاکستان میں کوئی نیا قدم اٹھاتا ہے یا پھر نہیں کیا پی سی بھی کچھ نیا رکھ اپناتا ہے اور فینس اب کس طرح سے ان چیزوں کو چلنے جیتے ہیں کیا وہ ورڈ ٹپ کا وائکوٹ کریں گے یا پاکستان واقعے میں ورڈ ٹپ کا وائکوٹ کرنے والا ہے اس پرو مو کی وجہ سے یا پاکستان